اس وقت جو مشکل پیسلے ہم جس کو کہہ رہے ہیں تو وہی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورڈ بینگ جیسے اداروں کے ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے بجلی کی قیمتیں بڑھانا ہے اور نیا ٹیکسیشن ہے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے دباؤ ہوتا ہے تو اسے ہم مشکل پیسلے کہتے ہیں اور آسان پیسلے یہی ہوں گے کہ جو آخری وقت میں پی ٹی آئی نے کیا تاکہ لوگوں کو ریلیف دے دی اور آئی ایب کے ساتھ جو کمیٹمنٹ تھی اس کو پورا نہیں کیا جس کو پھر آنے والی حکومت نے بہت اتنا پڑا تو میرے خیال میں اگر صرف اپنی اپروچ میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئے تو یہ نئی حکومت مشکل پیسلے کر سکتی ہے اور وہ یہ کہ وہ انڈاریک ٹیکسیشن سے ڈاریک ٹیکسیشن کی طرف جائے اور غریبوں کی بجائے سرمایہ داروں پر اور اہل سروت پر جس طبقے سے خود انہوں کمرانوں کا تعلق ہوتا ہے ان پر بوجھ ڈالے اگر اہل سروت پر بوجھ ڈالے تو آئی ایم ایف اور ان کی شرائط بھی پوری ہو سکتی ہیں اور عوام کے غیز و غزب کو دعوت بھی نہیں ملے گی لیکن اگر ماضی کی طرح کرتے ہیں اور اپنے اپر کلاس پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانے کی بجائے وہ اسی طرح انڈاریک ٹیکسیشن کر کے جس کا بوجھ غریب اور امیر پر یقصہ پڑتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ مشکل ہوگا معاملہ تو ہماری تو یہ توقع ہے کہ چونکہ اس سے پہلے بھی یہ دونوں بڑی جماعتیں جو پیسلے ہوئے تھے اس میں بھی یہ دونوں اکٹھے تھے اور پھر آئی ایم ایپ کے ساتھ جو آرینجمنٹ ہوئی ہے اس میں بھی یہ دونوں اکٹھے تھے اور پھر اس آئی ایف سی جیسے ادارے بنے ہیں اس کی قانون سازی میں بھی دونوں اکٹھے تھے تو ہم تو یہ توقع کریں گے کہ وہ مشکل فیصلے کر لیں اور مشکل فیصلوں کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان پھر اکنامیکلی اس کا چلنا مشکل ہو جائے گا تو صافی صاحب یہ جو آپ بات کرے ہیں کیا اس کو ایمپلیمنٹ کرنا اتنا آسان ہوگا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کرنا پڑے گا اتنا آسان تو نہیں ہوگا ظاہری بات ہے کہ نچکاری کے اول میں خصوصاً پیپلز پارٹی مضائمت کرے گی لیکن دوسری طرف جو معاشی حقائق ہیں اس کے دو ہوتے ہوئے بھی پھر ان سب کو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو چلائیں گے اور چلانے میں اس کی مدد کریں گے تو پھر ان کو بھی مدد کرنی پڑے گی